آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کیا سیمن مرنڈر سٹی اسلام آباد میں انویسٹر فسکے اور آورسیز پاکستانی جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا تھا وہ بھی فسکے یہ ایک بڑا سوال ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظریت میرا نام کامران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلاغ پوش آمدید کہتا ہوں ہماری جو بھی ویڈیو سیمن مرنڈ سٹی اسلام آباد کے بارے میں ہوتی ہیں ان کے ریچے کومنٹس آتے ہیں اور ان میں سے میکسیموم کومنٹس یہی ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا انویسٹ کر کے فسکے آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں آج میں آپ کو پتا ہے میں بڑا بے باگ اور بے دھڑک تجزیہ دیتا ہوں اور چاہے میں اس سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں میں سیمن مرنڈ سٹی اسلام آباد میں ہیں ایمزیڈ ایس مارکیٹنگ نیٹ پر کام کر رہا ہے اس کے باوجود میرا ایک ذاتی سیمن مرنڈ سٹی اسلام آباد کے بارے میں موقف ہے میں وہ یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں تمام جو کسٹمرز ہیں سیمن مرنڈ سٹی اسلام آباد کے مطمئن لوگ کسٹمرز ہیں ان سے اور جو آتھرائیز ڈیلرز ہیں ان سے معذرت کرتا ہوں قبل از وقت اب اگر کوئی بات آپ کو ناکوار گزرے تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا ذاتی موقف ہو سکتا ہے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ تمام دوست جو ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا جو کانٹنٹ ہے ان لوگوں تک پہنچے جو ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ آپ کا آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا سیون ونڈر سٹی اسلام آباد میں آورسیز پاکستانی اور انڈ یوزر پرس کے اس حوالے سے بہت ساری مسالیں پہلے موجود ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ضرور ہوا ہے جہاں تک سیون ونڈر سٹی اسلام آباد کے بارے میں بات ہے تو بہت سے لوگ مارکٹ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں اور جو ڈیلرز ہیں وہ عزرات بھی پوچھ رہے ہیں جنہوں نے فائلز بیچی ہوئی ہیں لوگوں کو کیونکہ اب وہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ شاید اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم کیسے جواب دیں گے بنیادی طور پر اس سوال کے طرف آنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ مارکٹ میں اس وقت انفلیشن چل رہی ہے اور یہ جو انفلیشن ہے اس کے ذریعے یہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں 43% مہنگائی بڑی ہے ایسے میں انڈ یوزر کے پاس جو قوت خریداری کی قوت تھی وہ ختم ہوئی اور وہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں سپلائی تھوڑی سی ایکسٹرا ہو گئی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اب آج سے کچھ عرصہ پہلے مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے تو ڈیمانڈ زیرو تھی سپلائی ایکسٹرا تھی لیکن اس وقت آہستہ آہستہ ڈیمانڈ کھلی ہے سو اس وقت جو ڈیلرز ازرات ہیں یا انویسٹر ازرات ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو مزید تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اس وقت تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے اور اس وقت آپ کا یہ مال جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کا بات پھر وہ واپس کم بیک کرے گا اور انہی ریٹس پہ آکے کھڑا ہو جائے گا جن ریٹس پہ آج سے چھے سے آٹھ مہینے بعد آئے گا سو یہ بنیادی چیز ہے اس میں یہ مت سوچیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کرزہ دے گا اور کرزہ لینے سے کرزہ جب ہم لیں گے تو کرزہ ہمارے پاس آئے گا تو روپے کی قدر مستقم ہوگی بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ سولہ پرسنٹ ان میں کمی ہوئی ہے سکسٹین پرسنٹ ہماری ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے آورسیز پاکستانیز ظاہر ہے آپ یورپ میں دیکھیں یا انگلینڈ میں دیکھیں یوکرین وار کی وجہ سے انرڈی کرائیسز کی وجہ سے آورسیز پاکستانیوں کی ہمزی میں کمی باتے ہوئی ہے وہاں بھی انفلیشن ہوئی ہے آپ دیکھیں جرمنی میں 31% منگائی کا ریٹ پڑا ہے دوسری طرف انگلینڈ میں دالر کے مقابلے میں پاؤنڈ گیرا ہے یہ ساری چیزیں جب آپ مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ ایسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس انفلیشن جو دنیا بار میں چل رہی ہے اس کا پاکستان کی ریل سٹیٹ کے اوپر اثر نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک ہے ویڈیوز کی حد تک سارے ویلاغرز جو ریل سٹیٹ کا کام کر رہے ہیں وہ حسلہ حفظہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم بھی اس کو ظاہر ہے مصبت چھوڑ رہے ہیں حسلہ حفظہ آپ لوگوں کو حسلہ دے رہے ہیں لیکن ایکچول کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انویسٹرز کو یا انڈ یوزرز کو وہ مارکٹ میں ریٹ نظر نہیں آرہا گرہ ہوا ریٹ نظر آرہا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم فس گئے اس حوالے سے جو سیمر منڈر سٹی اسلام آباد کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم فس گئے انڈ یوزرز بھی فس گئے اور اوورسیز پاکستانی بھی اس حوالے سے میرا اگزارتی موقف دیکھیں سیمر منڈر سٹی اسلام آباد نے جب پری لانچنگ کی تھی تو اس وقت ایمزیڈ ایس مارکٹنگ نیٹورک اس کے اندر نہیں آیا تھا ہم اس وقت ہمارا پری لانچنگ کے ٹائم پہ ہمارا یہی خیال تھا کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا فس جانے کے متراتف ہے لیکن پری لانچنگ سے جب آگے بڑے ہم نے دیکھا کہ سیون ونڈر سٹی اسلام آباد کی فائلز جو ہیں وہ مارکٹ میں ایزیلی اویبل ہے ہر ایک ٹیلرز کے پاس اور بڑے پیمانے پہ پڑی ہوئی ہیں اور مارکٹ میں سپلائی ایکسٹرہ ہو رہی ہے تو ہم احتیاطاً ایک دم سے سائٹ پہ ہو گئے تھے تھوڑا سا آف سا گزرا چھ ماہ کے اندر اندر ہم نے دیکھا کہ سیون ونڈر سٹی پہتی سو کنوال کا ایک سوسائٹی جس کے پاس انو سیتھا اسے خرید لیا اب کیا سیون ونڈر سٹی نے یہ درست کیا یا غلط کیا آئیے اس پارے میں ذرا بات کرتے ہیں دیکھیں ایک سوسائٹی ہے جو مارکٹ میں سپلائی دیتی ہے اپنا میٹیریل دیتی ہے اور میٹیریل دینے کے بعد وہ پیسہ کلیکٹ کر کے را لینڈ خریدتی ہے اس پہ وہ باقاعدہ سے ماسٹر پلین بناتی ہے ماسٹر پلین بنانے کے بعد ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتی ہے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر کے پھر وہ سڑکیں بناتی گلیاں بناتی اور اس کے بعد پلوٹس ڈیلیور کرتی ہے اور پلوٹس ڈیولیور کر کے پھر وہاں پہ کنسٹریکشن ہوتی ہے یہ جو جملہ میں نے صرف 35 سے 40 سیکنڈ کے اندر بول دیا ہے یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے کمز کم پانچ سے سات سال یا دس سال کی ضرورت ہے اگر رکبہ بڑا ہے تو دس سال کی ضرورت ہے چھوٹا ہے تو پانچ سال کی بلوک چھوٹا ہے تو پانچ سال کی ضرورت ہے لیکن ایک طرف چھے ماہ کے اندر میرے خیال میں کہ انو سی والا رکبہ خرید لینا یہ ایک بڑا قدم ہے اس میں انڈی یوزر کو یا اورسیز پاکستانی کو نقصان نہیں ہوا ہم نے جو فائل سیون ونڈر سیٹی کی لی تھی وہ لی تھی سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی اس کی ہم نے ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دی تھی اور اس کے بعد بیاسی ہزار پانچ سو روپے کنفرمیشن فی دی تھی یہ ڈاؤن پیمنٹ اور کنفرمیشن فی دینے کے بعد ہماری انسٹالمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی یعنی کہ ہماری انڈ سے ابھی سوسائٹی کے پاس صرف اور صرف ٹوالپ پرسنٹ یا ففٹین پرسنٹ پیمنٹ گئی تھی اب اس کے اگیسٹ سوسائٹی نے بھی ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ کام کرنا تھا ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ سوسائٹی نے کام کرنا تھا یعنی کہ لینڈ ایکوائر کر لینی تھی ڈوالپر کے ساتھ اگریمنٹ کر لینا تھا اور ڈیزائنر سے لی آؤٹ پلان ڈیزائن کروا لینا تھا یعنی کہ ففٹین پرسنٹ ایماؤنٹ میں صرف اور صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے لیکن جی ایف ایس نے سیون مانڈر سیٹی نے اس سے بڑا کام کر لیا یعنی کہ انہوں نے ڈوالپ ہنڈرڈ پرسنٹ پوزیشن ایبل اور اینو سی والا رکبہ حاصل کر لیا اب یہ کتنی بڑی ایجیرمنٹ ہے یعنی کہ سوسائٹی اپنی طرف سے سیونٹی فائی پرسنٹ پر چلی گی اب جب سوسائٹی اپنی طرف سے سیونٹی فائی پرسنٹ پر چلی گی تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی سیونٹی فائی پرسنٹ کے اوپر چلنا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ رکبہ خرید لیا گیا ہے اور یہ جو رکبہ خرید لیا گیا ہے یہ راہ میں نہیں خریدہ یہ ایک سوسائٹی خرید لی گئی ہے اب ہسٹری میں فرس ٹائم تو یہ سوسائٹی مارڈ نہیں ہوئی آپ چکری روڈ پہ جا کے دیکھیں تو چھوٹی موٹی دردنوں سوسائٹی ہیں چھوٹری مجید صاحب فارق کر گئے جبکہ پاکویو سٹی نے اسلام آباد مارڈل ٹاؤن کو خرید لیا ایسی سچویشن میں اس ساری سچویشن کے اندر اور وہاں جن لوگوں نے ان کے ساتھ خود سیٹیلمنٹ بنائی کیونکہ اسلام آباد مارڈل ٹاؤن اور پاکویو سٹی کے اندر جو سیٹیلمنٹس تھی وہ ان کی اپنی تھی اب یہاں سیون ورڈر سٹی اور جو سوسائٹی خریدی گئی اس کے اندر ان کی اپنی سیٹیلمنٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن رکبہ نو سی والا خرید لیا اپنی طرف سے سیونٹی فائی پرسنٹ کر دیا اس پہ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ یہ سیون ورڈر سٹی نے اچھا کیا اور یہ اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور یہ پینتی سو کنال کا اگر ٹاؤن میں کہیں انو سی ملتا ہے تو مجھے میرے خیال میں وہ ایک بڑا ڈولپر آ رہا ہے اسلام آباد میں جس نے پینتی سو کنال کا انو سی بائے کر لیا اور آگے زمینے خرید کے اسے ایکسٹینڈ کروا رہا ہے تو اس پہ ہمیں فوری طور پہ ہمیں کبھی بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر مزید انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سیون ورڈر سٹی اسلام آباد میں آپ انویسٹمنٹ کریں نہ آورسیز پاکستانی پھس ہیں نہ ہی سیون ورڈر سٹی اسلام آباد کے اندر انویسٹر پھس ہے نہ ہی سیون ورڈر سٹی اسلام آباد کے اندر انڈ یوزر پھس ہے اوورسیز پاکستانی بھی فائدے میں ہیں سیون ونڈر سٹی کے اندر انڈ یوزر بھی فائدے میں ہے سیون ونڈر سٹی اسلام آباد کے اندر انویسٹر بھی فائدے میں ہیں لیکن نقصان میں وہ لوگ ہیں جو مارکٹ میں افوائیں اڑھا رہے ہیں یہ جو مارکٹ میں افوائیں اڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ایک پورا کا پورا مافیہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ دس پرسنٹ کی ہم فائل بک کریں اور سوسائیٹی ہندر پرسنٹ کام بک کر دے جو ہم نے بھرا ہوا ہے اس پہ ہماری فائل پچیس لاکھ رپے کی بھگ جائے اور ہمیں اسے ایک لاکھ پہ سٹھ ہزار رپے کے اوپر تقریبا تیس لاکھ اور پینتیس ہزار رپے پروفٹ مل جائے اب یہ تو شیخ چلی والا خواب ہے جو پورا ہونے سے رہا لہٰذا یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے یہی افوائی اڑھانے والا کام کرنا ہے آپ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں اکراس پاکستان کے انویسٹرز ہیں یا پھر انڈ یوزرز ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سیون ونڈر سٹی اسلام آباد نے بڑا قدم اٹھایا جو اس سے پہلے کسی ڈولپر نہیں اٹھایا نہ صرف اس کی تعریف کریں بلکہ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور ان کی انسٹالمنٹ ٹائم پہ جمع کروائیں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں اگلی ویڈیو تک اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی خدا حافظ موسیقی